موسیقی السلام علیکم جی کیا حاجان آپ سب کے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ سب کو رمضان کی پہلی ساری بہت 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 مبارک ہو یہاں پہ اٹھتے ساتھ سب سے پہلے ہم نے بچوں کو روزہ رکھوا دیا تھا یعنی ان کو سیری کروا دی تھی اس کے بعد میں وائس آفر ابھی کر رہی ہوں کیونکہ جب ہی میں نے کلپ شوٹ کی تھی تب میں نے وائس آفر نہیں کیا کیونکہ سیری میں بہت تھوڑا ٹائم ہوتا ہے بس سیری میں ہلچل مچی ہوتی ہے کہ بھئی جلدی کرو جلدی کرو روزہ بند ہونے والا ہے تو افتاری میں میں ساتھ ہی جو ہوں وائس آفر کرتی رہی ہوں کیونکہ سیری میں تھوڑی پرابلم ہوتی کیونکہ وہ دیر ہو رہی ہوتی ہے بس جب ہم نے بچوں کو سیری کروائی سیم کی سیری تو بھی ساری بچیاں کر رہی تھی پھر اس کے بعد میں کچن میں گئی میں نے دیکھا تو میری بہن جو تھی وہ سیری بنا رہی تھا مجھے کہتی ہے کبھی تم بھی بنا دی کرو اس کو عادت ہے ممہ سے میری شکایتیں لگاتی کہ اس کو بولو یہ بھی روٹیاں منایا کریں پھر خیر ہماری بحث ہوتی رہی اس کے بعد جلدی جلدی ڈیننگ ٹیبل پہ ہر چیز جو ہے وہ سیٹ کی سیٹ کرنے کے بعد بچے پھر آگئے کہ بھئی میں پھر سیری کروائیں اور یہاں پہ ہمارا سب سے پہلا دادا جو ہے وہ بیٹھے و تھے دادی بھی یہاں پہ آ چکی تھی اس کے بعد لیو کونہ میں نے پکڑ لیا تھا کیونکہ سالن چکن میں آیا وہاں تھا اور یہ لڑکا پھاگ پھاگ کے ڈیننگ ٹیبل یہاں پہ سونو میرے اتنے پیارے طریقے سے بیٹھے ہوئی تھی اور ہم نے پھر ساری بھی خیرہ جلدی جلدی کر لی تھی پھر اس کے بعد سارے بچوں نے بھئی ڈیننگ ٹیبل کو سمیل کرنا سٹارٹ کر دی کہ پتہ نہیں یہاں پہ انہوں نے کون سے فالودے کون سے جو ہیں وہ رکھے ہوئے تھے جو اکیلے کے لیے انہوں نے کھا لیا صبح کی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن باقی تہاوت کرنے کے بعد ہم سونے لگے تھے اور ہم سے ہمارے سونے سے پہلے ان کو نیند آ رہی تھی اس کے بعد جی سارے بچے بھی سوئے پڑے تھے سب کی طرف میں نے کیمرے گھوم ہے میں ان کا کوئی تو اٹھا وہ یہاں پہ جو لیو صاحب تھا وہ معیزہ کو گروم کر رہا تھا چلنج یہ تو اسی طرح لگے رہیں گے ہم بھی اب سو جاتے ہیں اور پھر ملتے ہیں آپ کو زہر کی نماز پہ میں نے بھی زہر کی نماز کے لیے جائے نماز جو ہے وہ ڈالی اور یہ سارے بچے ادھر آ گئے ہیں آپ لوگ نے بھی نماز پڑھنی ہے ہے سونوں سونوں کو آج بات دی کیونکہ سونوں بہت زیادہ گندی ہو گئی تھی پہلے روزے ہی سونوں کو بات دے دیا اللہ اس کو نہیں دیا چلو نماز پڑھ لے معیزہ آپ بھی پڑھ لو آپ نے سوہ فجر کی بھی نماز نہیں پڑھی سیم نے دعا بھی مانگی تھی معیزہ نماز پڑھ لے سب کے لیے دعا کریں ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں سب مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں میری طرف سے آج سب کو نمجال مباری اب ہم سب مسلمانوں کے دعا کرتے ہیں یا اللہ میری ممہ کو کر دے یا اللہ تمام مسلمانوں کی پرچھانیاں دور کر دے اللہ ہم کی رسک میں بلک کر دے اور میری دھگی کو بھی جلدی جلدی برا کرو مجھے بیٹھنا کرنا پڑے یا اللہ پاس میری سمام مسلمانوں کے اندھائیو کو بھی شہد توتن دستی دے سب مسلمانوں کو مگے بھی دوزہ ایک میری تفیشت آپ پرمائے اور آپ لوگ کو ہندائے دے کہ آپ لوگ میرا یوٹیوب کلے سبسکرائب کرو آمین اچھا میں نے آپ سب کو سیری ٹائم دکھایا تھا کہ اس سب بچوں نے سیری کی اور جو ہے وہ روزہ رکھا لیکن ان کو میں نے چھوٹی روزہ رکھوایا تھا کیونکہ بہت چھوٹی چھوٹی بیبیز ہیں تو ابھی بس یہ افتاری اپنی کر رہے ہیں سیم سیم کو زیادہ روزہ لگاوا تھا اور یہاں پر یہ دو چھوٹی دنیا بھی موجود ہے ان چھوٹی دنیا کو میں نے بھئی روزہ نہیں رکھوا ہے بھئی چھوٹی ہیں اس وجہ سے آئے ماشا رکیتیں کیوں طریقے سے بھول رہے ہیں موجود کو بھی دو سیم آپ کو روزہ لگ رہا تھا ہاں مجھے بہت ہے یہ روزہ لگ رہا تھا تمہیں کیا فتا اور آپ کو مجھے فتا ہی نہیں چلا اب افتاری کا ٹائم تھوڑا سے رہ گئے تو افتاری کی تیاری کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہما نے علاقے پالک اور علو دی کے بھائی جلدی ہلی کٹو تو ابھی اس کو کٹتے ہیں اور فرش پہ بیٹھ کے ہم بنائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ کچن میں اتنی سپیس نہیں ہے کہ جا کے کچن میں ہر خلال ڈالے ہیں پہلے یہ میٹ ڈال لیتے ہیں اور یہاں پہ سونو میٹم آپ کے لیے میٹ نہیں ڈالا اور یہ دیکھئے آلو کٹنے لگی نہ کٹی ضرم نہ کریں بھائی بس یہ میٹ بچھا رہا ہے اور اس کے اوپر ہم چادر ڈال دیتے ہیں بھائی چادر بھی ڈال لی اور یہاں پہ یہ لڑکا بھائی یہ آپ کے لیے کوئی سٹیج نہیں ہم نے رکھی ہے یہاں پہ بھائی ہم نے سبزی بنانی ہے سبزی کو جلدی رکھتے ہیں بھائی بہت ہے روزہ ہے تو بلکل جان نہیں کوئی بات نہیں خیر میری بہن خود اٹھا لے گی اوئی کیا کر رہا ہوں یہ پہلک ہے اس کے پکوڑے بنتے ہیں ہاں اس کے پکوڑے بنتے ہیں آپ نے کھانے آج کھا لوگے ادھر نہیں بنانے ادھر بنانے یہ کپڑا اس لیے بچھا رہا ہم ادھر بنائیں گے سیم اب آلو کو کیا کروں اس کیا کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اس کو آلو کہتے ہیں مجھے تپارک بہت پسند آرہی ہے مہیزا آپ بھی ساتھ ہمارے ہیلپ کر دو نہیں نہیں میں بھی کلکل میری پہلی کروان گیا یہ میری ہیلپ کرام ہو جائیں گے مرضی ہے بھائی ہم جیسے لوگ بناتے رہے ہیں بے شکمینی اور پیٹی اور پھر بھی کام دو کرنا ہے اور آپ آلو لائے ہم کے بھولے بھول آنے سے وہ بھی چاہیے چاہیے کمال ہے اس کی سائیڈ لینی اس بیبی نے چلے بس جی ان کی تو آپ اس میں گپ شپ چلتی جائیں ہم جلدی پالک بناتے ہیں آلو بناتے ہیں یہاں پہ اب ہم پالک بنا رہے ہیں اور یہ لڑکا پالک کے قریب آگے ہم پتہ نہیں ہم کیا بنا لیں وہ دیکھو پالک ابھی میں آلو کاٹ رہتی اور یہ لڑکا آلو کو جائیے دے ابھی بھی آپ دیکھیں یہ دیکھیں کھانے تو بیٹا بیٹی نہ کھانے تو جی دوں گی نہیں بعد میں واش کر لیں گے ہم کیچن میں افتاری بنا رہے ہیں اور یہ بیبی چھوٹو شاہ ہے یہ ویڈ بائر کر رہا ہے مزے مزے کی پکوڑے فرائے ہو رہے ہیں یہ پکوڑوں کا مسائل اچھا ہمیں لے کے جاتی ہوں پہلے ویڈیو تو بنا لیں یہ پکوڑوں کا مسائلہ ہے یہاں پہ ہم نے کل اتنی مہنٹس شاہمی کباب بنایا تھے وہ فرائم کریں گے اور سموسے ہیں جن کو میں پھل کیا تھا چٹنی ہے پودینے کی بہت ہی مزے کی پھر مجھے کیا پتہ مزے کیا یا نہیں میرے تو روزہ ہے اور یہاں پہ یہ انڈا ہے ٹکیوں کو اس کے اندر ڈپ کر کے پھرم فرائے کریں اور یہاں پھر پکوڑیں مزے کے بان رہے ہیں بس ہمارا بھی افطار کا ساری چیزیں ریڈی ہو چکی ہے ہم نے سارا وغیرہ سٹ اچھ کر لیا یہ ہے شاہمی کباب سموسے ایفل اور پکوڑیں باقی یہ ڈیٹس کا شیک ہے تو بس اب آپ لوگ بھی افطار ہی کریں سیم عزت جان کو دوسرے کمرے میں بٹھا دی ہے کیونکہ اس طرح وہ ادھر آ کے پھر تنگ کریں گے یہاں پہ ہم افطار کا ویڈ کریں یہاں پہ یہ دنوں بچے ویڈ کر رہے ہیں کب جو ہے وہ از آنے ہوں گے تو پھر ہم بھی کھائیں گے لیو نہیں بھی کھانا ہے لیو کو تو کچھ نہیں دینا ہم نے یہاں پہ یہ بھی دونوں پہنے جو بیٹھ کے ویڈ کر رہی تھی افطاری کا اور اتنی کیوٹ ایزو کی تو آئیز اتنی پیاری بٹن آئیز ایک دم لگ رہی تھی یہاں پہ افطاری وغیرہ اپنے گرل سے سارے بٹن وغیرہ بھی سمیٹ لئے تھے اچھا ویسا ہی بات ہے آج کا روزہ بلکل بھی نہیں محسوس ہوا کیونکہ نہ شاید رمضان اس بات تو لے نہ تھنٹرنے موسم میں آیا اس وجہ سے کوئی بھی نہ پیاس لگی نہ بھوک لگی خیر سے اللہ ہم سب مسلمانوں کے روزے قبول و منظور فرمائے اور ہمیں رمضان کے تمام روزے رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین سمہ میں اور یہاں پہ یہ دونوں بہنیں اس قدر مطلب اس طریقے سے بیٹھی تھی جیسے سارا دن ان کا روزہ تھا اور انہوں نے سارا کام کیا افتاری بنائی ہے اس کے برطر اٹھائی ہیں جھلائی کی ہیں اس طرح یہ بیٹھی ہوئی تھی یہاں پہ جو ماما افتاری کر کے ماما کی گودھ نے لیٹا ہوئے آجو میرے پچھ آجو دیکھیں ابھی میں اس کو اس سے پکڑوں بکوں گی آجو میرے پچھ کرے میں نے نہیں گرہا یعنی ماما کی گودھ سے میں نے نہیں نکلنا اچھا میں ٹرائے کروں گی کہ میں انشاءاللہ ڈیلی ویڈیوز اپلوڈ کیا کروں انشاءاللہ مطلب پکا پتہ نہیں ہے لیکن انشاءاللہ میں ٹرائے کروں گی تو اب بس ہمیں اپنے ولوگ کو یہی پہ کر دیتے ہیں اور آپ کو اس ولوگ کو پسند آپ کو آنا بھی چاہیے کیونکہ بہت ہی مہنے مہنتوں سے پنایا ہے سو ولوگ کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور پرس بیل آئیکن اللہ حافظ